اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر عاطف حوپس ہو کے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے پریکٹس اپنے پریکٹیکل نمبر ٹو کی اور آج کا پریکٹیکل ہے ہمارا ٹیپر ٹرننگ کا سو لیٹس سی سو گائز یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ہے ٹیپر ٹرننگ کی اس کو ہم نے آج جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے یوز کرنا ہے مطلب یہ ہم نے ایک پارٹ کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے اور جو ہے یہ پارٹ ہم نے جو ہے وہ بنانا ہے اپنی مشین پر تو اس کی ڈرائنگ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے پاس مائنر ڈائا ہے وہ تھرٹی فائف کا ہے اس کی لیندھ ہے ٹونٹی میلی میٹر اور جو اس کے بعد کا جو ڈائا ہے وہ ففٹی کا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ایٹ میلی میٹر تک جائے گی اور پھر ایک ہمارے پاس ڈائا آجاتا ہے سکسٹی فائف میلی میٹر کا اور اس کی لیندھ جو ہے وہ سے تین اس میں ا пог коммент ہو جائے گا آھ میری ، جو اس کی ڈرائی زیریں کوڈ کی ، جو لیندھ ہو گی وہ ٹونٹی میلی میٹر ہے اور پھر اس ڈائی کی جو لیندھ ہو گی وہ ٹین میلی میٹر اسے میں ایٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس جو میجر ڈائے ہو گا وہ ہوگا سیونٹی فائف کا سیونٹی فائف کی جو ٹپی لیندھ ہوگی وہ ٹونٹی میلی میٹر کی ہوگی اور اس ڈائے ی اوورال لینت restaurateur وہ ہے ایٹی فائف میلی میٹر تو یہ ہم نے بنانا ہے اس کو جب ہم بنائیں گے تو سمیں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ہم نے پروگرام بنا لینا ہے جو کہ میں نے یہاں پر ایک نوٹ پیٹ کی فائل میں بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا پروگرام ہے اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پارٹ پروگرامنگ سیکھیں تو میری جو ایک پلی لیسٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل جو ٹیٹوریلز ہے وہ میں نے پروگرامنگ کے اوپر ہی بنائے ہیں جس میں لیت پر سی ان سی لیت پر یار ٹرننگ سینٹر پر ہونے والے تمام آپریشنز کی جو ہے وہ کس طرح پروگرامنگ کی جا سکتی ہے ویچ ان ایوریتنگ میں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں تو آپ میرے اس چینل پر جا کر اور میری اس پلی لیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے جب یہ پروگرام جو ہے وہ بنا لیا اور ہم نے یہ ڈرائنگ بنانی ہے مطلب کہ پریکٹیکل ہم نے کرنا ہے اس کے اوپر اس کے لیے ہم آن کر لیتے ہیں اپنے اس سافٹر کو یا اس مشین کو اس کو ہم کرتے ہیں آن مطلب رن ہم نے کر لیا تو جب ہم نے اس کو رن کیا تو آپ کے سامنے یہ مشین کا ڈسپلی آ جاتا ہے اور ہم نے اس کو یہاں سے آن کرنا ہے جیسے ہی اس کو آن کریں گے تو پہلا ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ایکسز کو یا مشین کو آم ریفرنس کروانا ہم نے اس کو آم ریفرنس بھیج دیا مشین کو اب دوسری چیز ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے وہ را مٹریل یا وہ سٹوک کا سائز ہے وہ ہم نے لگانا ہے لیکن آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ دیکھنا ہے کہ کس کے اکارڈنگ اور اگزیمپل یہ ہماری ڈرائنگ ہے تو اس کا جو میجر ڈائی ہے وہ سیونٹی فائیو ہے تو ہم نے جو اپنا پروگرام بنایا تھا اس میں ہم نے را مٹریل جو تھا وہ سکسٹی سیونٹی سکس مطلب ایک میلی میٹر اباب رکھا اور اسی طریقے سے جو اس میں اس کی لینٹھ ہوگی وہ ایٹی فائیو ہے تو لینٹھ بھی جو ہم نے اس کی ایٹی فائیو دینی ہے اس کے اوپر تو پہلے ہم یہاں پر دے دیتے ہیں ڈائی میٹر سٹوک کا سائز سیٹ کرتے ہیں ڈائی میٹر میں ہم دیں گے سکسٹی فائیو سکسٹی سوڑی سیونٹی سوڑی سیونٹی ایک میلی میٹر اباب اور لینٹھ اس کی ٹو ہنڈرڈ ہے اور ایٹی فائیو میلی میٹر تک تو ہمیں ریکوائرڈ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگزیمپل ہم رکھ لیتے ہیں ون ٹوانٹی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کی ریزن بتائی ہے کہ کچھ پرسنٹیج اس کی جعب میں بھی جاتا ہے مٹیل کا دیئر فور تو ہم نے اس کو کلمپ کر لیا یا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے چھوٹا ہے تو آپ اس کی لینٹھ کو دوبارہ سے بھی چینج کر سکتے ہیں اگزیمپل میں اس کو ون تھرٹی یا ون ففٹی ہی چلے راؤنڈ آباؤٹ کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تاکہ جو آپ کی ایک اس میں ہے وہ کلیر ہو جی پچھر کلیر ہو گیا جی یہ میں نے ڈائیہ لگا لیا اپنے اکورڈنگ ٹو ڈرائنگ یا اکورڈنگ ٹو پرگرام اس کے بعد جی ہمارے پاس دوسرا کیا کام تھا ہم نے اس میں جا کر دیکھنا ہوتا تھا اپنے پروگرام میں کہ میں نے اس میں آف سیٹ نمبر اور اپنا ٹول نمبر کون سا سیٹ کیا ہے تو آف سیٹ نمبر آپ کا ٹو ہے اور جو اس کا ٹول کا نمبر ہے وہ بھی ٹو ہے تو اس لیے یہ جو اس کا ایٹیز ہی ہے اٹومیٹک ٹول چینجر ہے یہ ٹارٹ ہیڈ ہے اس کے بھی یہ ٹو نمبر پہ ہی ہم نے جا کر کیا کرنا ہے اپنے ٹول کو کلم کرنا ہے اس کے لیے ہم ٹول مینجمنٹ میں جائیں گے اور یہاں پر آ کر ہم کیا کریں گے کہ دو نمبر یہ ٹول ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا یہاں سے اس کے بعد اس کو ہم نے ٹرٹ میں لگایا تو ٹول کا جو اسٹیشن نمبر ہے وہ ٹو ہوگا یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو ورک نمبر ٹو جو اس کا ہولڈر ہے یا ٹول ہے وہ کلمپ ہو گیا ہے ٹول میکزین میں اب ہم نے اس کو کرنا ہے ماؤنٹ تاکہ جب یہ ماؤنٹ ہوگا تو ایکزیکٹ اس کی لوکیشن پر آ جائے گا مطلب ڈائریکشن یہ سیدھی ہو جائے گی اس کی تاکہ یہ کام کر سکے تو یہ لازمی کرنا ہے جس کے لیے ہمیں یہ ماؤنٹ کا بٹن پریس کریں گے تو میں جیسے ہی ماؤنٹ کا بٹن پریس کروں گا آپ دیکھئے گا یہ بلکل لوکیٹ کر گیا ہے اس کے بعد ہم نے اوکے کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ٹول اسائن کر لیا تو یہ بلکل اس کے سمیٹری آ گیا اب تیسرا ہمارا کام ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو آف سیٹ کروانا ہوتا تھا تو آف سیٹ کروانا ہے وہ بھی ہم نے ٹو نمبر آف سیٹ جو ہم نے لکھی ہوئی ہے اپنے پروگرام میں وہیں پریگرمائیں گے تو ہم اس کو اوپر بھی گروا سکتے ہیں سینٹر بھی میں نے بتایا تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکزیمپل ہم نے اس کو اس پوائنٹ کے اوپر اور اس سرفیس کے اوپر ٹچنگ کروا کے آف سیٹ کرنا ہے کلیر ہو گیا تو جب ہم اپنا ٹول یہاں پر لے آئے اس پوزیشن پر لے آئے ٹچنگ ایج پر لے آئے ہیں تو ہم اب آف سیٹ نمبر میں جائیں گے اگر آپ میرے کرسر کو فالو کرتے ہیں تو یہ آف سیٹ آگیا آف سیٹ والا بٹن پریس کریں گے یہ اس کے آف سیٹ نمبر آگئے ہیں تو ایکزیمپل آف سیٹ نمبر ہمارا ٹو تھا تو ٹو میں جائیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ایکس سوری مینول کا بٹن آپ جو ہے وہ ایڈٹ کا یا مینول کا بٹن آن کریں گے اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے ایکس مطلب ڈائی میٹر تو ڈائی میٹر ہم نے کتنا دیا تھا سٹاک سائز میں اگر آپ بھول گئے ہیں تو یہاں آپ اپنے پروگرام میں دیکھیں سکسٹی سیون تھا یا پھر آپ یہاں پر دیکھ لیں ویریفائی بھی ہو جائے گا کہ کتنا دیا تھا اپنا ڈائی میٹر سیونٹی سکس کا تو سیونٹی سکس یہاں پر ہم لکھیں گے ایکس سیونٹی سکس پوائنٹ زیرو یا جس سیونٹی سکس بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے نیچے اس کو بعد آپ انسٹ کریں گے خیال رہیے گا کہ دو نمبر کے اوپر ہی آپ کا کرسر موجود ہو کلیر ہو گیا ایسا نہ ہو کہ کرسر آپ کا جو ایک نمبر پہ ہو اور آپ آف سیٹ نمبر وہاں پر دے رہے ہوں سیٹ کر رہے ہوں ایس ایس زی زیرو پوائنٹ زیرو ہم ویلیو لکھتے ہیں اور ہم جس اس کو انپوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں گا کہ یو مطلب ایکس اکسیس ہے مائنس تری ٹو فور پوائنٹ زیرو اور ڈبلیو ہے مائنس فورٹی ڈبل فور سری پوائنٹ سمتھنگ ہے تو ہم نے یہ ویلیوز اپنی دسپلی پر بھی دیکھ رہی ہے مطلب پوزیشن کی یہ ویلیو ایکس اکسیس کی اور زی اکسیس کی سیم ہونی چاہیے جو آپ کی آف سیٹ کی ویلیو ہیں اس سے کلیر ہو گیا اگر اس ویلیو میں اور پوزیشن کی ویلیو میں فرق ہوگا ڈیفرنس ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو آف سیٹنگ ہے وہ درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے کریکٹ کریں اور پھر جو ہے وہ آپ نے پروگرام رن کرنا ہے اوڈروائز جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے مشین کو اس کے بعد آم ریفرنس اگین کروا لیا یہ ضروری نہیں ہے لیکن میں جسٹ اس لیے کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پروپر ٹولنگ جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آئے کہ کہاں سے ٹول آ رہا ہے اپنے آم ریفرنس جوب ریفرنس پر اور اپنا جو ہے وہ سٹارٹ لے رہا ہے تو ویسے ہی عموماً اس کو تھوڑا سا بس پیچھے کر کے مطلب ٹچنگ سے تھوڑا سا دور کر کے اپنے ایکسیس کو ٹول کو اور آپ پروگرام رن کر سکتے ہیں جی تو اب باری آتی ہے ہمیں پروگرام ایمپورڈ کرنے جو ہم نے بنایا ہو ہے تو پروگرام ایمپورڈ کرنے کے لیے ہم نے سب پہلے جانا ہے آٹو موڈ میں یا ایڈیٹ موڈ میں جائیں گے آٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں آپن کرتے ہیں آپن کریں گے تو یہ ہم سے فالڈر پوچھے گا کہ کہا ہے فالڈر تو جہاں بھی لوکیشن ہوگی اس کی جس میں یہاں پر اس کو دے دیتا ہوں آل فائل اور آج مارا پیکٹیکل نمبر ٹو ٹیپر ٹرننگ کا یہ وہ پروگرام ہے اس کو ہم نے کر لیا اوپن اور جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے میں نے پروگرام بنایا وائٹ ٹائپ کر رکھا ہوتا ہم اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی آپ پروگرام خود جو ہے وہ ایم ڈی آئی کی ہلپ سے بنا سکتے کر کر سکتے ہیں تو جب پروگرام اس میں ہم نے امپورٹ کر لیا تو امپورٹ جب ہم پروگرام کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے آٹو موڈ پہ ایکٹی ہو اور مشین ایک بار میں ذرا اس لوکیشن پہ لے ہوں اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈور کو کلوز ہم نے جیسے ہی کیا اب دیکھئے گا کہ ہم اس کو رن کر دیتے ہیں تو آپ اس کو سنگل بلوک میں بھی رن کر سکتے ہیں اور اس کو آٹو میں بھی رن کر سکتے ہیں تو میں ابھی اس کو آٹو موڈ میں رن کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھئے گا کہ میں جیسے اس کو پلے کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو آن کر دیتا ہوں مطلب جو اس کا ڈور ہے اس کو میں نے اوپن کر دیا اب یہ دیکھئے گا تاکہ آپ کو نظر آئے کیا آپ کا ٹول میں کیا پرفارم کر رہا ہے پھر ہوگئے آپ چاہیں تو اس کو 2D view میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹول میں آپ کا ٹول کیا کر رہا ہے یہ ابھی G71 ہم نے یوز کی یہ کمان تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی یہ رف سائز جو ہے وہ بنا رہا ہے کیونکہ آپ نے depth of cut ہم نے رکھا ہے 0.05 کا مطلب 1 میلی میٹر کا آدھ رکھی ہے 0.3 یہ depth of cut ہے یہ ریٹریکشن کا لیول ہے اور یہ جو فیڈ ہے یہ اس کی ہے 0.3 ہم یہاں سے اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پوائنٹ جو ہے یہ فیڈ ہے یہ کم ہے تو ہم اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں اور جو پوائنٹ 3 رکھی ہے اور آپ دیکھ رہا گے کہ یہ سیمیلیشن میں جب یہ کٹنگ کرتا ہے آپ کا ٹول تو اس ریقے سے لائننگ ڈال دیتا ہے جب یہ ٹیپر ٹرننگ کرتا ہے کیونکہ یہ رف کٹنگ کر رہا ہے رف کام کر رہ ہے ہر ڈائے کے اوپر پوائنٹ ون مارجن چھوڑ رہا ہے فور فینشنگ الانس اور ہر ڈائے کی جو لینٹ ہے اس میں بھی ہم نے اس کو کہ کہ آپ نے پوائنٹ ون مارجن چھوڑ نا ہے کیونکہ یہ جب آپ وہ کریں گے فینشنگ کریں گے تو پھر یہ کلیر کر دے گا یہ دیکھیں کہ یہ ٹول آپ کا فینشنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو فینشنگ کر کے یہ ٹول آپ کا ساتھ ساتھ اپنا ہوم ریفرنس پر پوزیشن پر چلا گیا تو یہ وہ آپ کا پارٹ تھا جو آپ نے بنانا تھا اور اب یہ اکورڈنگ ٹو ٹرائنگ جو ہے وہ پارٹ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ